اللہم فاطمہ بتائیے آج ہم میٹ جیتے ہیں اور آج سیریز بھی جیت گئے ہیں ٹو زیرو سے تو بتائیے آپ کی فیلنگ کیسی ہے اور آپ اس وکٹ پر بریک کر رہی ہیں تو بتائیں آپ کے بولنگ پلانز وغیرہ کیا تھے الحمدللہ ہم ٹو زیرو سے جیتے ہیں اور یہ ایک بہت اچھی بات ہے اور انشاءاللہ ہم ٹھری زیرو سے بھی جیتیں گے اور اگر بولنگ کی بات کی جائے تو بولنگ میں جو کوچیز وغیرہ نے پلان دیا ہوا تھا اسی پر رہ رہی تھی اور ایسا لیکس پینر یو نو بریک ہوتا ہے آپ کو اس چیز کا میں اٹوانٹیج لے رہی تھی جی نشرا لاسٹ جو میچ تھا آپ کا فیفٹی ایت تھا اور آج فیفٹی ون میچ آپ نے ماشاءاللہ سے کھیل لیا اور آپ اپنے بولنگ کے بارے میں بتائیں کہ آپ کا کیا پلان تھا اور ماشاءاللہ سے آپ نے بھی تین وکٹیں لئے ہیں اس کے لیے بھی بہت مبارک ہو اور آپ اپنے بولنگ کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں غلام فاتمہ میرے دونوں میچز میں سیمپل پلان تھا کیونکہ وکٹ کافی سیدھا تھا فل بیٹنگ وکٹ ہے تو میرا صرف پلان یہی تھا کہ میں وکٹ وکٹ بولنگ کر رہا ہوں اور بس ان کو ٹاف ٹائم دوں ایک دارس کروں جس کے ویسے مجھے وکٹس میلیں تو میرا کوئی ایس اچ بارڈ ڈیفرن نہیں تھا بیٹنگ وکٹ اس لیے مجھے صرف وکٹ کرانی پڑی تھی غلام فاتمہ بتائیے کہ لاسٹ میچ میں آپ کافی انرجیٹک لگ رہی تھی آپ کے فیلڈنگ کمال کی تھی اور آج بھی تو بتائیں اس کے پیچھے آپ کا راز کیا ہے الحمدللہ یہی تھا کہ فیلڈنگ کے اوپر بہت میں نے کام کیا تھا اور یہی ٹرائی کاری تھی کہ بول کو ریچ کروں اور اچھی فیلڈنگ کروں اور میں اپنا فیلڈنگ میں بھی ہنڈر پرسنٹ دوں جی نشرا آپ کی نائنٹی نائن وکٹس ہو چکی انٹرنیشنل تو آپ کا اس بارے میں کیا پلان ہے نیکسٹر میچ میں آپ کس پلان سے جائیں گی اور پاکستان کو جو تھرڈ ہمارا میچ ہوگا اس میں آپ کی ایک کیا پلان سے آپ سیریز جیتنے کی طرف جائیں گی بلکل ایسا ہی ہے میرا بھی ایک پلان ہوگا کہ ہم انشاءاللہ جیتیں تھریزیرو کریں اور جو بات آپ وکٹس کی کاری ہے انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ اچھی جگہ پر بول کروں باقی وکٹس تو مل جائیں گی لیکن پلان یہی ہوگا کہ میں بس وکٹ و وکٹ بول کر کچھ ایکسٹرہ مات کروں تو جس کی وجہ سے کوئی تیم کو نقصان نہ ہو